ایک میٹ جے ایک میٹ گئی رہا ہوں واو کس نے بنائی ہے اپنانا ایسے کائز ابھی جو اینا مٹھائیاں ہیں اچھا مکھیوں کو بھی پچھل گئے اس کے اندر مٹھائیے یہ جی مٹھائی لائے تھے آپ لوگ لئے کل میں اٹھ کے اور نماز آدھا کر کے فجائے کی آیا ہوں بہار میں سلسل صاحبی اٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی نماز پڑھے لئے ارلیش بہر آلیڈی پڑھ چکی تھی تو یہاں بہر ریکھو جی یہ ہماری جمہارنی صاحب آئے ہیں وہ جھاڑو لگایا جا رہا ہے اچھا یہ پورا انہوں نے صاف کیا ہے وہاں سے یہاں تک اور ابھی بھی یہاں جھاڑو لگا رہی ہیں صفائی ہے صفائی صفائی مہم چل رہی ہیں یہاں پر ہیں جی صبح صبح دیکھیں ایسے ہستے مسکراتے اڑتی ہیں ماشاءاللہ اور صفائی کر رہی ہیں بھی اور ابھی میں نے سوچا ہے بہار چلتے ہیں اور تھوڑا موسم کو مزہ لیتے ہیں صبح صبح پرندوں کی چاہ چہانے کی آواز آئیے پیچھے اس کوئے کی آواز کو ایک نور کیا جائے اس کے علاوہ بھی کافی پرندوں کی آئیے تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا بہار اور آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں صبح صبح کا سیدھی اور اسٹریٹ بات یہ ہے کہ میں یہاں پر صبح صبح آنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ ضروری اس لئے سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں کی خصورتی نو ڈاؤٹ بہت مہنے رکھتی ملئے اور میں یہاں کھڑے ہوکے آرام سے کبھی چاہے پیتا ہوں صبح صبح اور کبھی یہاں کھڑے ہوکے موسم انجوائے کر رہتا ہوں اور تازہ ہوا کا مزہ لے رہا ہوتا ہوں ابھی چلتے ہیں آپ پتہ نہیں وہ کیا ایسا کر رہے ہیں آٹھا آپ گوند رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو آج جو ہے نا میں جا کے اپنے آوال پرس بھی لیا ہوں کہ ہم یہاں پر چاہے نا زیادہ سی بات دائے سے موسم میں چاہے کچھ زیادہ ہی سی من کی یاد یا نہیں پی ہی یاد ہی ہے تو چاہے کستے مل زیادہ ہوتا ہے یہاں پر اور میں تو تقریباً کل میرے خلائے نے دو ٹائم چاہے پیئے ایک تو بارش کے ٹائم پہ پیئے اور ایک کھانا تھانے سے تھوڑا سا پہلے ہی پیئے یہ تھنڈ لگ رہی تھی بھائی یہاں موسم پہنڈا ہو گئے اور یہ اگست ہے اور اگست جولائے کے بعد موسم تو خوبصورت ہوا ہی ہوا ہے ساتھا تھوڑا سی ٹھنڈک بھی ہوگی ہے یہ کہتے ہیں کپاس کے اچھا اس کا میں بتانا چاہوں گا کہ ٹرین میں بھی مجھے ایک مسافر ملا تھا تو بارش جب رستے میں ٹرین میں ہوئی تھی تو اس نے کہا یہ بڑا نقصان دیں تو میں نے پوچھا کیوں انہیں کہا بھائی یہ اس کی لئے نقصان دیں کیونکہ تیار فصل جو ہے اس کی جو کپاس کی ہوتی ہے اس پہ پھول گر جاتے ہیں اور نقصان دیں ہوتی بارش اور بیماریاں لگنے کا بھی ہوتا ہے تو یہ کسانوں کے لئے تھوڑا سی نقصان دیں ہوتی ہیں پر میری دعائے اللہ کرنے کا ایسا نقصان نہ ہو اور یہ جس طرح سے خوبصورت نماز جو یہ کپاس اگری ہے تو اس سے ان کو بہت زیادہ ہی فائدہ ہو بس میری دعائے ان کے لئے اب آج کے جو دن کی اپلیٹوں کی آپ دیتے رہیں گے ابھی فیلال موسم انجوائے کرتے ہیں ابھی ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور ابھی دھوپی معاشرہ کڑک نکل کے آگئے چاچو کے گھر سے ابھی آپ نکل رہے ہیں باہر اور ابھی جانا ہے ہمیں آگے مزید ایک دو گھر اور ملنے اور ان سے ہی ملاقات کرتے ہیں ابھی فیلال ہم واپس گھر جا رہے ہیں اور واپسی پہ ان کے گھر سے ہوتے ہو جائیں گے کھانا لگ گیا ہے الحمدللہ گرم گرم روٹیا بھی آگئے ہیں آپ دیکھیں دیسی طائب کا دسترخان معاشرہ سے اور سب کچھ سینٹر میں رکھا ہے ہم نے اور یہ وہ سالہ جس میں ہم سب نے محنت کی ہے اب یہ کہیں نہیں کہ سکتا کہ انہوں نے محنت کی ہے اس میں آپ کے بھی چمچ لگے ہوئے ہیں میرے بھی چمچ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں سنہ علی شباز سب مل کے یہاں پر انہوں نے آج ابو کوئی نکس نہیں نکالے گا کیونکہ ابو کا بھی ہاتھ پجھو ہے سنہ نے کھانا کھا لیا سنہ جلدی سوتی ہے سکول ہے نن کا سبح چھٹی نہیں ہے نن کی تو انہوں نے بھی تو جانے ہیں آج خوشی میں جا گا رہے ہیں کہ بہن آئی بھی رہا تو یہ سنہ کا ٹائم ٹیبل ہے بھائی یہ اچھی چیز ہے نا پنجاب میں ہوتا ہے ہی ٹائم ٹیبل ہے سارا جیل پر جیل پر جیل پر رمضان بھائی نے ہمیں بھیز دوبارہ جوئن کی ہے اور بتائے بھائی کھا لیا آج کاشے پڑے گے اس کے لئے تو ہے کوزی کی اس کے لئے اس کی اس سے پہلے میں کھوزر چکا تھا ایک میٹ جی ایک میٹ رکو جانا سبھر گروہ ایک شاک کھانی نا فردھاری ٹیسٹ کیا سا اس سے بہت 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 تیسٹ بھی بڑھتا ہے واو کس نے بنایا جانا سبھاس پیٹا یہ تو مجھے چکین کیوں نے کھانا منایا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں کوئی ہے ہاتھ کلام کر دے چاہیے ایسی ہوت ہے دکھا جھوٹ پکڑا کیا اس سے ہوتا ہے کیسا کیسا دیا ہاتھ کلام باری شاہر ہی چلا گیا وہاں چلا گیا وہاں چاہیی باری وہاں خلاب میں دے اگر یہ دو نا چاہر تک مہتاتہ اپنے بھت کھانے میلے منایایا کیسے آپ نے بنایا تھا ایرے تو آنکھیں ہیں اور پیچھا چلے گا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے چلے چلے کھا لے تھنڈا ہو جائے گا امی آپ بھی کھائیں ہم تو کھا رہے ہیں کھانا جو ہے میں بھی ٹیسٹ کروں میں نے تو نہیں کیا بس بس ابھی سب کھا رہے ہیں تو بس ابھی سب کھا رہے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیلط ہوں گے رحمت اللہ ہم بھی خیئر کرتے ہیں ویلکم بیک بیک کوئی ایک اینداد ولوگ اور آج چھوڑا سا ولوگ میں میں جو سریکھی سے بنا رہا ہوں کی کیونکہ مجھے بہت ہی بہت ہی بہت ہی آکھ کے اور مجھے بازی نہ اور مجھے بازی نہیں موسیقی اور یہ چیک کریں یہ ویو کیلئے ہم بہت رہتے ہیں یقین جانے یہ جو ہریاری آنکھوں کو تھنڈک مہنچا رہی ہے دیکھیں میرے کٹ سے بھی اوپر یہ فصلی ہوئی ہیں اور میں اکثر یہاں آکے دکھاتا آپ لوگ کو اور یہ چیز بہت مزیگی ہوتی ہے آپ یہاں کی خوبصورتی چیک کریں اور ان دونوں دوستوں کے کام چیک کریں سویل صاحب اور رمضان صاحب کھڑے ہوگی یہاں پر کوئی گفشہ پہ لگا رہے ہیں کوئی ڈسکشنز چلنے موبائل پر ٹٹروں کے چیک کی جاری ہیں ایسی ٹائپ پاس کی جاری ہے تو یہاں کا محول ایسا ہی ہے سادہ اور خوبصورت محول اور انجوائیبل ابھی اس ٹائم پر یہاں پر میں نے کہا چائے کو مس کر رہا ہوں تو میں نے اپنی وائف سے کہا میری وائف نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو چائے بنا کے دینے تو آج وہ وہاں کا کچن میں چائے ہی بنائیں گی اور ساتھ میں اپنی امی کی ہلپ بھی کریں اور دونوں ماں بیٹیاں جس طرح سے خوش ہیں یقین جانے میں آپ کو وعدہ نہیں سکتا کیونکہ ظاہر چی باتیں والدہ کے لئے خوشی کی بات ہوتی ہے جب اس کی بیٹی کافی ٹائم بعد ان کے گھر پر آتی ہے ظاہر چی باتیں بہت مس کر رہے ہوتے ہیں گھر والے کیونکہ والدہ بہن بھائی سب بھی بہت زیادہ خوش ہیں سنابی صبح سے علشبہ کے ساتھ ہے دونوں نے ساتھ میں بارش میں نہایا انجوائے کیا بہت ہی خوش ہوئے ساتھ میں چل رہے ہیں اور وہ دیکھو جانور کھل گیا آپ کا سویل آپ کا جانور کھل گیا گائیں کھل گیا آپ کی اچھا گھر یار یہ تو جی سب ہی مزے کریں ابھی چائے پینگے چائے پینگے بعد پھر گپے لگیں گے سنابی ساتھ میں اور علشبہ کی والدہ علشبہ کے والد یعنی کے میرے ساتھ سسر سب کچن میں ہی ہیں اور مزے مزے کی باتیں چل رہی ہیں اور ہسی مزاک چل رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے بھی جوائن کیا ہیں تو بہت ہی ایک خوبصورت محول بنا رہا تھا یقین جانے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے دل خوش ہو گیا آکے اپنوں کو مل گئے سب سے زیادہ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ میری وائف بہت زیادہ خوش ہے چیکہ اتنے ٹائم بعد وہ اپنے والدہ سے ملے اور پھر ہم نے سرپرائز دیا لیکن گیٹ پہ آنے کے بعد ہی سرپرائز ریویل ہوا اس سے پہلے تک ہمارا سرپرائز ہی تھا اور ہم کراچی میں تھے ان کی نظروں میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیات دل کو بہت خوش کرتی ہے دماغ سکون میں آجاتا ہے دل کھنڈا ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے انجوائے ہوتا ہے اور گاؤں کی ہوا تازی تازی پھر سردیوں میں آئیں گے فوق دکھائیں گے آپ کو انشاءالترہ فیلال ہمیں کچھ کام کرنے ہوگے جو کہ آگے جا کچھ کھائیں گے کیا کام کرنے اور ابھی چکتے ہیں چائے بیٹھیں اور گپے لگاتے ہیں صبح صبح میں کام کر کے بیٹھو ہی تھی اور تھوڑی دیر ووک کی ہے اور یہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے آگے ہیں اور ان کا نام ایک کا نام سہر ہے دوسری کا نام کیا ہے سوہانہ سوہانہ تو جی یہ انیتا کی بیٹی ہے اور یہ دوسری انیتا کی بیٹی ہے کیسی ہو سہر ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو واؤ یہ تو بہت اچھا ہے جی کھاؤ ابھی تو سہر ماشاءاللہ بڑی ہو گیا اور باتیں بھی کرتی ہے پہلے تو چھٹکی سی تھی اور اس کو دیکھیں سوہانہ کیا کر رہی ہو ڈرائیور بنی ہو یہ تو گائز یہ دونوں سے ایک سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈرائیور بنی ہو یہ چلا رہی ہے اس کو گھوما رہی ہے ہے نا سہر گھوم رہی ہو نا چلا نہیں سکتی چھوٹی بچی جو ابھی کیسے چلائے گی تو جی بس یہ خوش ہو رہی ہے اور ابھی ہمارا ناشتہ بن رہا ہے تو ناشتہ کرتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں ابھی ہم ریڈی ہو کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بارش ابھی بھی آ رہی ہے پر ہم جائیں گے سب سے ملے گے جتنے بھی لوگ ہیں ہاں پہ ابھی جن جن کے سموان ان کو دے لے ہیں اور ان کو بلاکات بھی کرنی ہے اور خاص طور پر ابھی جو ہے نا ہم نے جانا ہے شاید شہر کا بھی چکر لگ سکتا ہے شاید بارش نہ ہوتا ہے آپ کا نہیں میرا کھجاب بیجتی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ نے تو یہاں بلاکاتے کرنی ہے اچھا مجھے کسی کے گھر تو لے چلیں میں کے لیے نہیں جاؤں گی آپ کے جنا فرینڈس نیمی سکول نہیں نہیں ایک گھر میں ہے میری فرینڈ میری ٹیچر نہیں ان کے گھر ایسے ہی نہیں جائیں گا انہیں مٹھائی لگی جائیں ٹھیک ہے آپ میں مجھے تو دکھایا میرا لکھ تو دکھائیں اوہ مائی گارڈن تو بھائی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سوٹ تھا جو آپ کہہ رہے تھے غائز آپ کہہ رہے تھے نہیں دکھایا تو وہ یہ سوٹ تھا اور دیکھیں میچنگ ڈبٹا بھی اس کے ساتھ اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگنی سب نے ہی تعریف تقریبا کی ہے ہاں نا ابھی اور بھی سوٹ ہیں جو کہ لیے تھے ہم نے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کے سوٹ لیے تھے بہت سستے اور اچھے مل گئے تھے اچھا کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شاپ کا ایڈریس نہیں بتایا تو کتنی دفعہ میں ان کا بتا چکا ہوں اور کتنی دفعہ ان کا انہوں نے خود بھی انٹروڈکشن کروایا میرے ولوگز میں میں ایک حال ہے پریویس ولوگز آپ دیکھتے نہیں ہیں جو نارملی ولوگز پورے دیکھتے نہیں ہیں یا کیا بتا ہے آپ نے پیچھلے ولوگز اسکیپ کر دیئے اس وجہ سے آپ کو پتا نہیں چلا کہ سب کچھ میں بتا چکا ہوں جو بندہ ہے کہاں بیٹھتے ہیں اور اس کے شاپ کہاں ہیں اور وہ کس طرح کے ڈسکاؤنٹ ڈیل دیس دی رہا ہے سب بتا چکا خیر بہت اچھے خوبصورت سوٹ تھے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے سوٹ تھے اور پیارے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور مزید اور سوٹ ہیں وہ بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے جی ابھی چلتے ہیں جہاں پر دیکھیں میرے ابو کے پرندے کتنے پیاری آواز نکا رہے ہیں ابھی چپ ہو گئے میری آواز سننکے پہلے آواز نکا رہے تھے ابھی چپ ہو گئے ہیں کبوتر اور یہاں پر دیکھیں یہ توتے بھی ہیں کبوتر بھی ہیں مشلت میں پیارے لگ رہے ہیں اور اس پودے کے نیچے بیٹھے ہوئے چھاؤں میں اور آج دن بھی کافی اچھا ہے ابھی تھوڑی تھوڑی دھوپ نہیں کر رہے جب سے ہم آیاں تو ابھی ابھی نہیں کر رہے تھوڑا ہے ابھی جو ہے نا مٹھائیاں ہیں ڈیوڑ کرتے ہیں اچھا مکھیوں کو بھی پچھل گیا اس کے اندر مٹھائیے سنظر مجدار ہیں تو جی ابھی مٹھائی دیتے ہیں جنگ جنگ کی لائے تھے ہم تو یہ ڈپا جو ہے باکس طرح یہ باکس جو ہے نا ابھی علیجبہ دیں گی یہ اممہ کا اور سنہ کا یہ جی مٹھائی لائے تھے آپ لوگوں کے لئے کل اممہ اور یہ باکس جو رہا ہے یہ خود دے دیں ان کو میں چھوٹا اس سے بڑا ٹوکرا آتا ہے دیکھو بھٹائی میں نے آپ کے سپیشل بنوائی ہے یہ کھائیں سارے انجوائے کریں تو ہم آئے ہیں آپ نے بڑے چچو کی گھر اور ان سے ابھی ملاقات کرتے ہیں بھابی بھی کھڑی بھی ساتھ میں چاچی بھی میں تندور باہر آگیا ہے اندر ہی تھے ہمارا ہمیں اس سے بڑا لگتا ہے یہ کچھ کرتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈڑ لگتا ہے کاٹ لیتا کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی فریش ہونے کے بعد ابھی میں جا رہی ہے اپنی پوپو کے گھر کیونکہ میری کزن صبح سے آئی ہے مجھے بلانے کے لیے اور جو ہے اب وہ صبح سکول چلی گئی تھے تو جیسے ہی آئی ہیں پہلے میرے پاس آئی ہیں اور ابھی مجھے بلانے آئی ہیں ان کے ساتھ جا رہی ہوں یہ جا رہی ہیں دونوں بڑی بڑی گھر پہ رہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں میں آپ کو گرینری بلکل تسلی سے دکھاؤں گی ایک پورا بھی لوگ بناوں گی کیونکہ اب اس گرینری کا موسم ہے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اب میرے حزبن صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے میں نے ان سے اجازت لیت لیا ابھی میں جا رہی ہوں تو بس ابھی چلتے ہیں پھر جلدی سے گھر واپس آ جائیں گے یہاں پر دیکھیں اتنا بڑا بڑا جنتر ہے اس کو سرائکی میں جنتر بولتے ہیں اور مجھے نہیں پتا اس کو کیا بولتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اتنی بڑی بڑی کباس ہو گئی ہے کہ بندہ نظر بھی نہ آئے یہاں پر دیکھیں اور یہ رہا میری پوپھو کا گھر یہاں پر دیکھیں چار اور گرینری ہے کوئی رسطہ ہی نہیں ہے یہاں سے تو بس ابھی ہم پہنچ گئے ہیں تو نا ہم یہاں پہ ٹھہر گئے تھے ابھی بس جا رہے ہیں بس یہ ہمارا گھر بھی آگیا ساتھ تو چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں دستر خان لگ چک ہے اور یہاں پر سارے بیٹھ کے ہیں لائن وائس اور یہاں پر دیکھیں پوری فیملی جمع ہے ابھی بس ابو کی دیر ہے وہ بھی آنے والے ہیں تو بس آپ لوگ شروع کریں بس آپ آئے ساتھ کھانا ہاتے ہیں ابھی میں فارغ ہوں بہت دور دور سے لوگ ملنے آ رہے ہیں مجھے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ملنے آ رہے ہیں وہ میرے نیٹ کے لیے آ رہے ہیں خاص طور پر دور دور سے لوگ آ رہے ہیں چلے سکے آپ کو بھی کھانا کھائیں ٹھنڈا ہو جائے گا آج آپ کے آج آپ کے آج آپ کے آج آپ کے آج آپ سلتے پھرتے ابھی یہاں آیا تھا میں دیکھنے کے لئے بھائی آج میری نظر پڑھی یہاں پر دیکھا تو انہوں نے جو اپنے پنجریں یہاں رکھے ہیں جیسے کبوتر کا یہاں رکھا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ انہوں نے یہاں پر بنائی میئے ایک سسٹم تو میں اندازہ تھا کہ یہاں پر ایک آویری بنجے تو کتنا خوبصورت لے گی لیکن اس کا خرچہ بہت ہی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ جالیاں بہت مہنگی ہوگی ہیں تو میں نے شروع دیا تھا کہ آویری بنائے بٹ آویری ہی تب ہی جا کے بنائے گی جب تھوڑے سے جگہ سمجھے گی کیونکہ اوپر تھاپر جگہ یہاں پر یہ اینٹے سائی سے بیٹھیں گی بھی نہیں جس طرح یہ بیٹھی بھی ہم اٹھایا تھے ہم نے سب کو دادی کو کوپو کو اپنے بڑے چچوی گھر دیکھتے ہیں ایک دو گھر اور ہے اور مجھے پھر جانا شہر سے کچھ مٹھائی لینے کے لیے کیونکہ تازی لیتا ہوں تازی دیں سیدھی بات ہے اور ابھی جا کے لے کر آئیں گے اور کچھ اور بھی چیزیں لینے ہمیں تو جیسی ٹائم ملے ہے ایسی ہم جائیں گے شہر اب میں ڈاکومنٹس کے لیے آج بہت بھاگ دوڑ کی تھی معلومات تھی اب بندہ نکل گیا ہمارا اب ان کی کچھ چیزیں تھی انہوں نے مانگی تھی وہ میں میں دے دوں گا کل انشاءاللہ تو پھر ڈاکومنٹس کے لیے بھاوالپور شاہد میں جانا پڑے اور میں اور جو پرسہ نے مناوا کے لیے وہ خود جائیں گے ساتھ اینیوے بلوک کرتے ہیں اینڈ امید کرتے ہیں چھوٹا سا بلوک پسند آئے گا پسندے تو پلیس لائک شیئر سبسکراب ضرور کیجئے گا اپنا اور فیملی والوں کا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ